وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ نور بھی الحمدللہ مکمل کر لی آج اس کا آخری سیشن ہے ہمارا یہ سورہ مبارکہ مدنی تھی اس کی چونسٹھ آیات مبارکہ تھی اور ایک ایک آیت جو ہے یہ ہمارے معاشرتی آقامات کے حوالے سے ہماری بڑی رہنماء آیت اور سورت تھی آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان پہلے دن سے ہم نے پڑھا میں اس کو ریپیٹڈلی ذکر کرتا رہا کہ اپنے بچوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو کیونکہ یہ گھر کے آقا مات سکھا رہی ہے سورہ مبارکہ خواتین کا لین دین دروازے پہ آکے اندر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ آقا کریم علیہ السلام کے حجورات میں اور گھر میں جب صحابہ اکرام حاضر ہوتے تو ازواج متحرات جو ہے وہ اندر سے صحابہ اکرام کو کیسے ٹریٹ کرتیں باتوں کا جواب کیسے دیتیں ان سارے اندازوں کو اس سورہ مبارکہ میں سکھا دیا گیا اور پھر کہہ دیا گیا اے ایمان والو جب کسی کے گھر کی طرف جاؤ تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائیں اجازت لیا کرو آج اس سورت کا تتمہ ہے اور تکملہ ہے پورا کہ مومنوں کی شان کیا ہے کہ مومن انتہائی درجے تک اپنے حبیب کریم اور اپنے نبی کی اطاعت اور غلامی میں اپنا سر جھکائے رکھتے ہیں پہلی آیتیں مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کسی اجتماعی کام میں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو اس وقت تک وہ واپس نہ جاتے جب تک حضور سے اجازت نہ لے لیتے تو یہاں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر تم بھی کسی کے گھر میں جاؤ کسی کے میمان بنو اجازت لے کر جاؤ اور پھر جب جانے لگو تو اس سے پھر اجازت لے کر جایا کرو آپ نے ایک مشہور عدیس سنی ہے اس کا مفہوم ہے کہ میمان کو کہاں تک چھوڑ کے آئیں دروازے تک چھوڑ کے آئیں یہ سنت ہے آقا کریم علیہ السلام کی ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا تو اس آیت مبارکہ میں صحابہ اکرام کی تربیت کی جا رہی ہے اور پھر ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے شیخ اپنے پیر اپنے بزرگ اپنے والد اور اپنے بڑے اور آنے والے رحمت کے میمان جو ہیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک مومن تو وہی ہیں یہ جو انما ہے یہ حسر پیدا کرنے کے لئے یعنی سٹریس پیدا کرنے کے لئے انما المومن مومن تو صرف وہی ہیں کون اللہ ذینا آمنو باللہ جو اللہ پر ایمان لائے ورسولہی اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائے ایسا نہ ہوا کہ اللہ کو تو مانا اور ذکر میں مشغول رہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں ماز اللہ کیڑے نکالنا شروع کر دیئے آپ تو ایسے ہیں آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے جیسے منافقین کا طرز عمل تھا تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو ایمان کی سند ہے یہ اس کے رسول کی تابداری کے ساتھ وابستہ ہے اور مشروط ہیں مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقت انیمان رکھتے ہیں وَإِذَا كَانُوا مَا أَهُوا حَتَّىٰ کہ ان کی غلامی کی تو شان یہ ہے وَإِذَا كَانُوا مَا أَهُوا وَاوْ کَمَانَا أَوْرِ اِذَا جَبْ کَانُوا وہ ہوتے ہیں مَا أَهُوا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب ہوتے ہیں الَا عَمْرٍ جَامِئِن الَا کَمَانَا پَرْ عَمْرٍ جَامِئِن کسی اجتماعی معاملے میں جابے کٹھے ہوتے ہیں لَمْ يَزْحَبُو تو وہ نہیں جاتے حتی يَسْتَعْزِنُو یہاں تک کہ وہ آپ سے اذن طلب کر لیں اور اجازت لے لیں اس کے جو محامل ہیں وہ مختلف ہیں کہ وہ جامِ عمر کون سا تھا جس میں صحابہ اکٹھے ہوتے تھے اس میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو جہاد کا معاملہ ہے کہ وہ جہاد میں سرکتے بھی نہیں تھے جب تک کہ آقا کریم علیہ السلام سے اپنی مومنٹ کے بارے میں اجازت نہ لے لیتے اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ لشکر جا رہا ہے جہاد پہ جب چاہا دل چاہا دو سو دھائی سو بندے ایک سائٹ پہ چلے گئے اس کا ایک محمل جو ہے وہ جہاد ہے اور دوسرا اس کا محمل ہے پانچ وقت کی نماز اس وقت تک صحابہ نہیں جاتے تھے اٹھ کر جب تک حضور سے اجازت نہ لے لیتے اب اس سے ایک اور بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جیسے عموما ہم ایک دوسرے سے مل کے جاتے ہیں تو ایک میسیج جو ہے وہ عموما سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہتا ہے کہ جمعہ والے دن ملنا یہ سنت نہیں یہ بدت ہے گلے لکے ملنا سلام کرنا یا پھر نماز کے بعد اعتماعی طور پر ہمیں ملنا یا شیخ ہینڈ کر کے جانا جیسے ہم ملتے ہیں تو یہ بدت ہے تو چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا لیکن یہ جو آیت ہے اس کا ہمیں کرکس جو ہے یہ بتار جرائے کہ کوئی بھی اجتماعی عمر اس وقت تک سکیٹرڈ نہ ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے اجازت نہ لے لیے تو بٹ وین دلائن ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ مسافہ کرنا یہ تو محبت پڑھانے کے لیے یہ جمعہ والے دن ملنا یہ محبت پڑھانے کے لیے اتنا مسلمانوں کا اجتماع ہوا اور ملے بغیر ایک دوسرے سے چلے گئے کیونکہ یہ تو بدت ہے جی یہ سنت نہیں ہے تو جو محبت ہے وہ پھر حاصل نہیں ہو سکتے تو بٹ وین دلائن یہ سمجھیں کہ مفاصلین نے یہ سب باتیں لکھی ہیں اس سے مراد جہاز ہے اس سے مراد پانچ وقت کی نماز ہے اس سے مراد جمعہ ہے اس سے مراد عید ہے اور اس سے مراد ہر وہ کام ہے جس کے لیے مسلمان اجتماعی مشورہ کرتے ہیں اور وہ نہیں جاتے وہ سکیٹرڈ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ کیا نہ لے لیں اجاز نہ لے لیں تو بٹ وین دلائن ان چیزوں کو ہم یا محسوس کر رہے ہیں اب ان کی شان بیان کی جا رہی ہے اور شان کیسی ہے کہ بڑی محبت والا اس کے اندر مفہوم ہے کہ محبوب آپ سے جب اجازت مانگیں تو آپ کیا کریں پھر محبوب ان کو اجازت بھی دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی طلب کریں کیونکہ یہ آپ کا اکرام کر رہے ہیں اور آپ سے جب یہ پوچھ کے جا رہے ہیں تو ان سے ان کی بخشش طلب کریں اللہ سے اِنَّا اللَّذِينَا اِنَّا کَمَنَا بِشَكَ اللَّذِينَا جو لوگ يَسْتَعْزِنُونَا کا آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اِذن طلب کرتے ہیں اُلَائِكَ اللَّذِينَا یہی وہ لوگ ہیں يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جو اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہیں کیونکہ تعلق ہے ان کا اللہ رسول کے ساتھ بھئی یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کس کے لیے اللہ رسول کے لیے جہاد پہ آئے تو کس کے لیے اللہ رسول کے لیے عید پہ آئے تو کس کے لیے جب آئے اللہ رسول کے لیے ہیں تو پھر یہ اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں اور جب اللہ اور اس کا رسول ان کو اجازت دے دیں تو پھر یہ چلے جائیں فَعِزَسْتَعْزَنُوْكَ اور جب یہ آپ سے اجازت طلب کریں لِبَادِ شَانِهِمْ اپنے کسی کام کے لئے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ چوبیس گھنٹے عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں اللہ ہم سے ہمارے کام بھی کروانا چاہتا ہے کہ جاؤ اپنے کام بھی کرو فَعِزَسْتَعْزَنُوْكَ جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں لِبَادِ شَانِهِمْ اپنے کسی کام کے لئے تو فَعِزَنُ مَابُوبَ آپ کیا کریں اجازت دے دیں لِمَنْ شَيْتَمِنُوْ لیکن یہاں بھی ایک جو ایو نا وہ ایکسیپشن رکھی ہے لِمَنْ شَيْتَمِنُوْ جس کو آپ چاہیں اس کو آپ اجازت دے دیں ہمارے ہاں مشایخ میں عموماً مشہور ہے اور یہ ایک روایت ہے کہ حضر صاحب اجازت دیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے جیسے عموماً لوگ اپنے مشایخ کے پاس جاتے ہیں خانقاؤں پہ جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اندر سے اجازت ہو گئی یہ ایل صاحب نے فرما دیا ہے اب آپ چلے جائیں تو یہ ایک وہی سنت ہے فَعْزَلْ لِمَنْ شَيْتَمِنْهُمْ مَابُوب یہ آپ کو اختیار ہے جس کو چاہیں اجازت دیں جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اس کی مزید تربیت کریں اور اپنے جو انوار ہیں اور اپنی جو رحمتیں ہیں اس کا مصداق اس کو بنائیں وَسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور مَابُوب ان کے لئے پھر اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شاہ کے اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہیں پھر اب ان کو بتایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہ تمہارا نبی پاک صلی اللہ کے ساتھ تعلق اور سلوک کیسا ہونا چاہیے کیونکہ ایک ہم نے سورہ حجرات میں پڑا تھا کہ کچھ بدو اور دہاتی لوگ آئے آقا کریم علیہ السلام دن کو آرام فرما رہے تھے کیلولہ کی حالت میں تھے تو انہوں نے دروازوں کے پیچھے سے بلانا شروع کر دیا یا محمد اخرجہ لینا اے محمد بائر آئیے ہماری بات سنیئے اللہ نے پوری سورہ حجرات آداب نبی پہ نازل فرما دی اور یہاں بھی اسی کا ایک طریقہ سلیکہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جمعہ ہو رہا ہو اور تم ادھر کہیں باہر کھڑے ہو کہ کہو جی میں اپنے کسی کام کے لیے جانا چاہتا ہوں جی حضور مجھے اجازت دے دیجئے ایسا نہ کرو نبی کا جو بلانا ہے اس کے ڈیکرم کا بھی خیال رکھو لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بادا تمہارا ایک دوسرے کو بلانا جو ہے وہ اس طرح کا بلانا دعا رسول کے بلانے کو تم نہ بناو بینکم اپنے درمیان ایسا کا دعا عبادکم بادا جیسے تم میں سے باز باز کو بلاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بندہ جا رہا ہے افتخار میری باز سنو ایسا نہ بلاؤ آقا کریم علیہ السلام کو بلانا تمہارے آپس میں بلانے کے لیے نہ ہو بلکہ جہاں پر تھوڑا سا گستاخی کا پہلو ہو تو وہ تو کلماتی چینج کر دیئے گئے بلکہ کہا گیا سورہ بکرہ کے الفاظ ہیں غالبا کہ تم جب بارگاہ رسالت میں جاؤ تو کہو رائنا اے اللہ کے حضور رعائت کیجئے مجھے بات سمجھ نہیں آئی آپ ریپیٹ فرما دیجئے تھوڑی سی توجہ فرمائیے تو وہاں جو محبت رسول سے خالی سینے تھے انہوں نے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا شروع کر دیئے وہ کیا تھا رائینا تو رائی جو ہے وہ چرواہے کو کہتے ہیں تو ان کے دلوں کا جو نفاق تھا وہ محبت کا متقاضی نہیں تھا بلکہ وہ تو حضور کو ماذا اللہ اس کی جو ہے وہ تظلیل کی طرف جا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی نہ کہو رائے نہ بلکہ کہو انظر نہ محبوب آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے آپ ہماری بات کی طرف توجہ فرمائیے ایسا کلمہ جس سے کہیں کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو کہ جس میں جو ہے وہ نبی پاس صلی اللہ کی جو ہے وہ نہ ہو عزت اس کلمات سے منع کر دیا یہ آیت جو ہے نجی یہ بڑی کمپریہنسف سی آیت ہے یہ کشمیر سے فلسطین اور پوری دنیا کے امت مسلمہ کے حالات کو اپنے اندر لیے بیٹھی ذرا اس پہ توجہ کیجئے گا یہ اس کا پہلا فیض تو سادہ ہے لیکن اس کا جو اگلا فریض ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا الارمنگ ہے قد یادم اللہ بے شک جانتا ہے اللہ اللہزینہ ان لوگوں کو یتسللونہ جو کھسک جاتے ہیں یتسللونہ جو کھسک جاتے ہیں من کم تم میں سے لوازہ چپ کے چپ کے اللہ ان کو جانتا ہے جو تمہارے درمیان میں سے کسی کی آڑ لے کر چپ کے چپ کے سے نکل جاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے اور جو میرے حبیب کا ساتھ نہیں دیتے اللہ ان کو خوب جان رہا ہے پھر ان کو الارم کیا گیا ہے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ پس فَاکَمَنَا پس لِيَحْذِرِ جو ہے يَحْذَر یہ عمر کا سی گئے عمر غائب کا پس چاہیے کہ وہ بچے رہیں اللہزینہ وہ لوگ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ يُخَالِفُونَ کس چیز سے ڈریں انتوسیبہم فتنتن اور يُسیبہم عذابن علیم یہ دو باتیں ہیں جن کا مسلمانوں کو آج سامنا آئیں اگر تم اللہ رسول کی مخالفت پہ اتر آگے تمہارا نظام حیات اللہ رسول کے مطابق نہیں بنے گا تمہاری سیاست معیشت معاشرت تمہارے گھر کے حالات تمہاری گھر کی چاردیواری تمہارے بین بھائیوں کے تعلقات تمہارے ہمسائے رشتدار اور تمہاری داخلہ خرجہ پالیسیاں اگر اللہ رسول کے حقامات کے مطابق نہیں بنے گی تو نوٹ کر لیں تمہیں دو مصیبتیں ضرور پہنچیں گے کتنی جی دو مصیبتیں تمہیں ضرور پہنچیں گی اگر تم اپنے ہر کام میں اللہ رسول کو شامل نہیں کرو گے اور مسلمانوں کو یہ پہنچ چکی ہیں پہلی کیا ہے انتوسیبہم فتنہ ان کا معنی کہ ان کو پہنچے گی فتنہ آزمائش ان کو آزمائش پہنچے گی اور آزمائش کیسے ہوگی کہ تمہارا گریبان کافروں کے آتوں میں پکنا دیا جائے کیونکہ تم نے ان کو پریفر کیا تھا ہر معاملے پر تمہیں پیسے بھی لینے تھے تو انہی سے سود پہ لیے آئی ایم ایف سے وائڈ بینک سے اور تم نے اپنی پالیسیاں بھی بنوائیں تو انہی سے بنوائیں اور تم نے اپنا ایک قدم بھی اٹھانا تھا تو تم نے انہی سے پوچھا تھا تم نے اللہ رسول کو پریفر کسی مقام پہ نہیں کیا تھا تو جو بھی اللہ رسول کے عقامات کی مخالفت کرتا ہے اس کو دو نتیجے ضرور پھگتنا پڑتے ہیں انتصیبہ ان فتنہ دنیا میں اس کو فتنہ پہنچتا ہے اور یہ گھروں میں بھی پہنچتا ہے انسان کو اپنی ذات میں بھی پہنچتا ہے انفرادی بھی پہنچتا ہے ایک غلط فیصلہ اللہ رسول کی مخالفت والا ایک پوری نسل کو اجار کے رکھ دیتا ہے ایک بیٹی ایک بیٹے کا غلط فیصلہ اللہ رسول کی منشاہ کے بغیر اس کی پوری چین کو خراب کر دیتا ہے اگر اس کو دنیا میں کہیں عذاب نہ بھی پہنچے اور وہ بنا رہے معاشرے کا ایک بڑا افرد یا بڑا ملک دوسرا عذاب اس کو یہ پہنچتا ہے اور یسیبہ ہم عذابن علیم مر کے تو نہیں بچ پائے گا اور یسیبہ ہم یا اس کو پہنچے گا عذابن علیم دردناک عذاب پہنچے گا اور اللہ اپنی امان اور حفظہ میں نصیب فرمائے مسلمان آج پہلے فتنے میں پڑ چکے ہیں اگلا فتنہ مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ جو پہلا فتنہ ہے یہ پورا شرکن غربن شمالن جنوبن ساٹھ اسلامی ممالک اس چیز کا شکار ہے آپ اگر تھوڑا سا آنکھ کھول کے دیکھیں کہ ہم سارے اپنے نظام میں مضبوط ہیں اپنے اپنے انفرادی نظام میں لیکن امت مسلمہ کا اجتماعی کوئی بھی نظام نہیں ہمارے فیصلے ان کی عالمی عدالتوں میں ہوتے ہیں ہماری خلافت ان کو پسند نہیں ہے لیکن ان کی یو اے نو کے فیصلے ہر جگہ پہ قابل قبول ہیں لیکن ہماری خلافت تھی ایک خلیفہ تھا اور انہوں نے خلافت ایک انسٹیوشنلائز اس کو کر دیا اور اس کو یو اے نو کا نام دے دیا اب ہمارے فیصلے ان کے بغیر نہیں ہوتے تو یہ مسلمانوں کی صرف جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروع کار نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا اور یسیبہ و مذاب و نلیم یا انہیں دردناک عذاب پہنچے آخری آیت مبارکہ بڑی تحکم والی جو ہر آیت کا ایک صدارتی خطبے والی آیات چاندیا ایک ہوتی ہیں یہ دیکھ لو کہ تمہاری زندگی تو تھوڑی ہے تمہارے لیے پاس وسائل تھوڑے ہیں تمہارے لیے پاس صلاحیتیں محدود ہیں ہے سب کچھ تو اللہ کا یہ بریکنگ نیوز کی طرح کا ایک جملہ ہے جو آتا ہے آیات کے شروع میں اور انسان کا خواب خیال یہی ہے کہ وہ اس کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے وہ تو اولاد کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے اپنی پراپرٹی کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے حالانکہ اس کا تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اگر ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر ہے جس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دعائیں کی ہیں اللہ میرے جانے کے بعد میرا ذکر خیر میری نسلوں میں جاری فرما اور پھر ستر ہزار انبیاء آئے جو ابراہیمی ذکر جو ہے اس کو بلند کرتے رہے اور آج بھی سنت ابراہیمی ادا ہوتی ہے بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے دیکھیں یہاں ایک معبت ورہ مسئلہ اس کا آغاز زمین سے نہیں ہوا آسمان سے ہوا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے کیونکہ اللہ کا تصور بلندیوں میں ہے تو اسی نسبت سے آسمانوں کو پہلے ذکر کیا گیا ہے بعض مقامات پر زمین کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میری اور آپ کی دھارس ہیں اللہ جانتا ہے تم جس حال میں بھی ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ تمہاری ایک ایک سانس سے باخبر ہے تمہاری ایک دکھ سے باخبر ہے تمہاری ایک ایک سکھ کو وہ اللہ واج کر رہا ہے آپ سمجھیں یہ ایڈیم ہے اور فرد الورب ہے چھوٹا سا اللہ خوب جانتا ہے جس حال میں بھی تم ہو اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو اللہ رسول کے منکر ہیں یا اللہ رسول کی جو ہے وہ مطابقت کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں فَيُّنَبَّئِ أُوْحُمْ بِمَا عَمِلُوْ فَاکَمَنَا پَسْ یہ نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے فَيُّنَبَّئِ أُوْحُمْ بِمَا عَمِلُوْ یہ وہ ٹیکنالوجی جو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی اور ہمارا سب کچھ واج کر کے ریکارڈ کر رہی ہے ہماری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری پچھرز ریکارڈ ہو رہی ہیں ہماری ایک مووی بن رہی ہے جس کا تصور ہمیں کرامن کاتبین کی شکل میں دیا گیا تو یہ ساری فلم جب چلائی جائے گی تو اس ٹیکنالوجی سے دوہزار انیس تک کا انسان ابھی کاسر ہے فَيُّنَبَّئِ أُوْحُمْ فَاکَمَنَا پَسْ يُّنَبَّئِ أُوْ بَا خبر کر دے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی بِمَا عَمِلُو انہوں نے جو جو عمل کی ہے وہ پوری فلم چل جائے گی اور اس کو ایک چپ پکڑا دی جائے گی لگاؤ یو ایس بی اپنے سسٹم میں دیکھو تم نے پوری زندگی کیا کیا واللہ اسی لئے تو کہا گیا کہ قیامت کا ایک دن کتنے دنوں کا ہو گئے پچاس ہزار پچاس ہزار جو ہے وہ سالوں کا ایک دن ہوگا جس کو اللہ نے قرآن میں منشن فرما دیا واللہ ہو بے کل شیعین علیم اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے تو الحمدللہ یہ سورہ نور تھی جی اس کو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی گھر میں پڑھائیں اور اس کے اندر بڑے گھر گھر کے جو خصوصا ناکامات ہیں ہمارے بچے عموماً ان کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے بچے بڑے بڑے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ ان کو نظام حیات کی ترتیب جو ہے وہ ہمیں ضرور سکھانی چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فرقان اے دی ہم کل سے اس کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو اپنے فضل کے ساتھ اور کرم کے ساتھ ہمیں اخلاص کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لِيَا لِلْبَلَا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وَكِنَا عَزَابَنَّا موسیقی